سبسکرائب کریے ککویز دویا کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری کوئی لیٹس ویڈیو آپ سے مص نہ ہو پائے اسلام علیکم فرینڈز ککویز دویا کی کچن میں آپ سبی کا سواگت ہے امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے آپ لوگ کی دعاوں سے میں بھی بہت اچھی ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ایزی طریقے سے گلاب جامون یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دو طریقے کا یہاں پہ گلاب جامون ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں گلاب جامون بنانے کے لیے ہم یہاں پہ ریڈیمنٹ پاورڈر لیے ہیں یہ ڈیڑھ سو گرام کے آس پاس ہے یہ آپ کو بہت آسانی سے کسی بھی گروسری شاپ میں مل جائے گا اگر آپ کے گھر پہ دودھ کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ اس سے فٹا فٹ یہ لاکے مارکٹ سے اور بنا سکتے ہیں اس کو گوننے کے لیے ہم یہاں پہ ایک کپ دودھ لیے ہیں دودھ ہمارا بوئل کیا ہوا ہے اور روم ٹیمپریچر پہ ہے تو اس کو ہم جھٹ پٹ سے گوند کے ریڈی کر لیں گے چلیے اسے گوننے سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے بہت اچھا سا اس کا سوفٹ ڈو تیار کریں گے ایک ساتھ ہمیں زیادہ دودھ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا ہے گلاب جامون کا جو ہمارا ڈو تھا یہ دیکھئے گوند کے یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ سوفٹ ہوا ہے اگر یہ ڈو ہمارا سوفٹ نہیں ہوگا تو ایک بھی ہمارا گلاب جامون صحیح نہیں بنے گا وہ فٹتے جائے گا گلاب جامون کا ڈو جب تک ریسٹ پہ ہے یہاں پہ ہم ایک پین لیے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنا چاشنی بنا لیں گے گلاب جامون میں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک تار یا دو تار کی چاشنی بنایں ایک نورمل میٹھا چاشنی رہتا ہے گلاب جامون میں اور یہ اس میجرمنٹ سے دو کپ میں پانی لی ہوں یہ جو میرا نورمل کپ ہے اس سے دو کپ پانی لی ہوں اور اس کا ہم چاشنی بنایں گے اس کے اندر دو کپ پانی ڈال دیوں اب اس کے اندر ہم اپنا جو شکر ہے اسے ایڈ کریں گے اسے میں دو کپ شکر ڈالوں گی بیچ میں ہم ایک بار چکیں گے کہ اگر چاشنی میٹھا نہیں لگے گا تو تھوڑا سا شکر اور ہم ڈال دیں گے دو کپ شکر ڈال دیئے ہیں اب اس کو گھولنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب اس کا ہم بال بنائیں گے اچھا میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ اس کو گھوننے کے لیے ہم دودھ کا کتنا استعمال کیے ہیں دو تین چمچ دودھ لگا ہے اس کو گھوندنے کے لیے اتنا دودھ بچا ہوا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ اچھے سے نرم نرم گھوند آ گیا ہے تو چلیے اس کا چھوٹا چھوٹا بال زیادہ ہم بڑا نہیں بنائیں گے ایک دم چھوٹا نہیں بنائیں گے میڈیم سائز کا بال بنائیں گے کیونکہ جب اس کو ہم چاشنی میں ڈالیں گے تو یہ فگے گا اور اس کو بہت آرام سے ہم بینہ کوئی لائننگ نہیں کچھ نہیں اچھا سوفٹ سوفٹ بال بنائیں گے چاشنی ہمارا یہ جو شگر ہے اس کے اندر گھل چکا ہے اور اس کے اندر ہم یہ جو سفید الائچی ہوتا ہے چار اس کا مو اس طریقے سے ہم اوپن کر دیئے ہیں تھوڑا تھوڑا اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے فلیم کو ہم فاس کر کے اور اس کو اچھے سے چلا چلا کے اس کو ہم پکائیں گے سفید الائچی جو ہے ہم تب ہی ڈالیں گے جب ہمارا جو شگر اچھے سے پانی میں ملٹ ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر یہ سفید الائچی ڈالیں گے یہ دیکھیں گلاب جامون کا جو بول ہے یہ اچھے سے ہم بنا کے تیار کر دیئے ہیں اس طریقے سے اب اس کو ہم فرائی کریں گے تیل گرم ہو چکا ہے اور اس کے اندر ہم ایک ایک کر کے گلاب جامون فرائی ہونے کے لئے ڈال دیں گے فلیم ہم سلو پہ رکھیں گے تاکہ پورے گلاب جامون کا کلر سیم ایک جیسا ہی ہو کوئی ڈارک نہیں کوئی لائٹ نہیں گلاب جامون ہمارے سارے فرائی ہو چکے ہیں میں اس کا کلر تھوڑا ڈارک رکھی ہوں اگر آپ کو اس سے لائٹ رکھنا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے چاشنی یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے بہت اچھے سے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اپنا گلاب جامون ایک ایک کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے گلاب جامون ہمارا بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے میں اس کے اندر زیادہ چاشنی نہیں رکھی ہوں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت زیادہ سوفٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس کے اندر کیوڑے کا پانی یا گلاب کا پانی ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں میں اس کے اندر آدھا چمچ کیوڑے کا پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کے خوشبو اچھی آنے لگے ہلکا ہلکا اس کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اچھا کئی بار ایسا ہوتا ہے جو ہم گلاب جامون بناتے ہیں تو جو بیچ کا حصہ رہتا ہے وہ کڑک ہو جاتا ہے بہت بار ایسا ہوا ہے کہ وہ پارٹس نہ اندر کا کڑک ہو جاتا ہے تو جب آپ گلاب جامون ڈالتے ہیں تو ایک چمچ کی مدد سے جو چاشنی رہتا ہے اس کو لے کے اور اپنے گلاب جامون کے اوپر ڈالتے رہیے تو پھر جب چاشنی اندر گھل جائے گا تو وہ پارٹ ہمارا کڑک نہیں رہے گا تو اس طریقے سے میں بھی ڈالی ہوں انشاءاللہ تلہ بہت اچھا یہ بن کے ریڈی ہوگا تو چلیے اسے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں گلاب جامون ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھئے اسے ہم اس طریقے سے ڈش آؤٹ کیے ہیں اس کو میں دو طریقے سے بنائی ہوں ایک تو یہ نورمل جو ہمارا گلاب جامون رہتا ہے وہ اور ایک آپ جو ہلوائی کے دکان پر ملتا ہے اس طریقے سے جو سکھا کھوپڑا گھس کے اوپر لگائے رہتے ہیں یہ اس طریقے سے بھی میں بنائی ہوں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ بہت سوفٹ بنائے میں ایک آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سپونجی ہوا ہے یہ دیکھئے کتنا آسانی سے یہ ٹوٹ گیا یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت اندر جوسی جوسی ہو گیا ہے اگر یہ آپ کو بنانا ہے بہت آسان طریقہ ہے آپ کے گھر میں جو سامان رہے گا اسی سے بنے گا بس اس کا جو پاوڈر ہے وہ آپ کو کسی باہر کرانے کے شاپ سے لانا ہے اور جھٹ پٹ یہ ریسیپی تیار ہو جاتی ہے میرے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور یہ ریسیپی آپ ضرور ایک بہت ٹرائے کریے انشاءاللہ تالہ آپ کو ضرور پسند آئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ